جو لوگ ڈیجٹل پر کام کر رہے ہیں وہ میڈیا سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں یہ بات کتنی درست ہے پڑا لکھا کانٹنٹ دیکھنے کا اس کو پھلانے کا رجحان کم ہے میں نے بھی اگر وائرل ہوا تو پانچ سال پہلے ٹھوم کے بڑے چھے ملگا لیتا ہوں اوٹ پٹاں کپڑے پہن گے کوئی ٹنڈ کر گے کوئی فرقاری کر گے میں ڈیسنٹ کانٹنٹ کے درو آیا ہوں مجھے ٹائم لگے گا اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ہی ایسے مہمانوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی زندگی سے اور جن کے لائف ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری ٹیگ لائن بھی یہ ہے کہ زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا تو جیسے جیسے چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل کانٹنٹ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت ڈیجیٹل میڈیا پر گزارتے ہیں تو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ایک کانٹنٹ کریٹر ہیں یہ ویسے تو پچھلے چھے سالوں سے میڈیا ان پی آر مینجر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ یا اس سے منسلک جو فیلڈز ہیں ان سے وابستہ ہیں لیکن پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ خود کانٹنٹ کریٹ کریں تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ آئیڈیا ان کو جب آیا تو انہوں نے کب اس کو پرسو کیا اور ابھی کرنٹلی یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم احمد آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ بہت شکریہ سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ بطور میڈیا ان پی آر مینجر بھی کام کر رہے تھے پھر اس کے بعد آپ کانٹنٹ کی طرف آئے اور آج ماشاء اللہ آپ اپنا یوٹیوب چینل لے کے چل رہے ہیں تو کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے اور اب آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس وقت عوض باللہ حمد شیطان علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ فاؤنڈیشن کے انہوں نے مجھے پلیٹ فارم پروائیڈ کیا کبھی جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں چھ سال پہلے ان کرسیوں پہ ہم سیشنز لیتے ہوتے ہیں تو اس کو شروع کرنا کا مقصد یہ تھا کہ جو کہ میں سیکھ رہا ہوں فاؤنڈیشن سے چیزیں یا ڈیفرنٹ استادوں نے سیکھی وہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو سورا میسک لیول پہ لے کے جاؤ دنیا کے ساتھ شیئر کرو تو میں نے تقریباً تیم ہی نے سو اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو اس کے پیچھے مقصد یہ یہ اتر جو میں نے سیکھا ہے وہ آگے پھلا ہوں اور آپ چلے بھی جاؤ دنیا سے تو آپ کا کانٹنٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل کانٹنٹ پڑھا ہو تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں سر کانٹنٹ کریٹ کرنا ظاہر ہے اس میں آپ کو اور بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے انٹریو کرنا ہوتا ہے لائن اپ کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اور یہ ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں ون مین آرمی کھیلتا ہوں تقریباً چھے سال پہلے ہی میں نے کیوں نہیں شروع کر دیا تو وہ اسی چکر میں تھا یا ٹیم ہوگی کبھی کوئی ایڈیٹر ہوگا کوئی سرچر ہوگا پھر میں نے پھر کوئی تین کو مینے پھلے تایا کیا کہ کوئی بچانے نہیں آئے گا آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا تو میں اپنے فون سے شوٹ کرتا ہوں ایک گوگل پکسل میرے پاس فون ہے فور اور موسٹ دنیا کی کانٹنٹ کریٹر اسی سے کر رہے ہیں ایک بی بی کی وائنز انڈیا کے بڑا مشہور یوٹیوبر ہے وہ ابھی تک پکسل ون سے شوٹ کر رہا ہے اور تقریباً پچیس چھبیس میلین اس کے سبسکرائبرز ہیں تو میں اپنے فون سے کرتا ہوں سٹینڈ پر فون لگایا بیٹ کے گیسٹ کے ساتھ کیونکہ باقی کافی چیزیں ایڈیٹنگ میں کٹ ہو رہتی ہیں ریسرچ کے کانٹنٹ پر پھر میرا اپنا ہوتا ہے اور میں کس طرح ریسرچ کرتا ہوں وہ میرا یہ ہوتا ہوں کہ آرڈینس ایک گیسٹ کے برے میں کیا ہی جاننا چاہ رہی ہے تو کچھ پہلے میں اس کی لائف جرنی کو پڑھتا ہوں اس گیسٹ کی اور پھر اپنے آرڈینس کے مطابع اس کے سوال کو ڈھال کے تو وہ انٹرویو عوام کے سامنے لاتا ہوں پھر اس کو اپلوڈ ایڈیڈ پھر عوام کے کومنٹ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ساری میری اپنی میں خود ہی منیج کرتا ہوں سر مجھے یہ بتائیے گا یہ بڑی ایک انسپائرنگ چیز ہے عام لوگوں کے لئے جو یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جب اس کو سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک ایڈیٹر ہوگا ایک کیمرامین ہوگا پھر ایک بندہ ہمیں کوئی ریسرچ کر کے دے گا اور ہم پھر جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اپنا کام کریں اسٹوڈیو کا مال بنے گا تو آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایسا سوچتے تھے ظاہر ہے کہ کچھ وقت آپ نے سوچا اور اس کے بعد آج آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے خود ہی اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ ایٹے ٹائم کر رہے ہیں تو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں کیا آپ کی نیند آپ کے جو ہے پرسنل لائیو وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اچھا سر کاسم علیشان نے ہمیشہ سے ہمیں پیشن اور پروفیشن سیم کرنے کے بات کی اس نے کہا جب وہ سیم ہو جائے گا سر نے کہا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ تھکو گے نہیں آپ ٹائم انڈ سپیر سے آؤٹ ہو جائے گا تو جب اپنے پیشن اور پروفیشن کو سیم میں نے کر لیا کافی ٹائم لگا اس میں مجھے تو اب مجھے وہ تکاوٹ والا یا جو ایک عام انسان کو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ مجھے پیش نہیں آتے کیونکہ سیکھنا سے کھانا ایک شلو سے فیل رہا میرا تو میں اس میں نہیں تھکتا اچھا لگتا بلکہ انرجی ملتی ہے مرے گیسٹ کے پاس بیٹھ کے تو چیلنجز یہ آتے ہیں گیسٹ کو لائن اپ کرنے میں میرا کانٹنٹ چونکہ ہے انٹرویو بیسٹ موسٹلی سیلیبرٹیز ہوتے ہیں میرے پاس جیسے افتخار تھاکور صاحب آئے آرے فلوہار ہمہرہ ارشد کیسا پیا اور اسی طرح میں پولیٹیکل بھی کر رہا ہوں الیکشن آنے والے ہیں تو میں ہر پارٹی کے میمبر کے پاس جاتا ہوں اسے پوچھتا ہوں آپ کی پارٹی کیا ڈیلیور کرے گی تو اسے ایک تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور عوام اچھے طریقے سے فائنڈ آٹ کر باتی ہے ہمارا ہیرو جس کو ہم ایکچولائز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے سر کانٹنٹ بناتے وقت یہ تو تھے یوٹیوب کے حوالے سے یعنی کہ اس کی سیٹنگ میں جب آپ کانٹنٹ بناتے ہیں تو اس وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اچھے بعض اوقات اب میرے ساتھ اگر کوئی نہیں ہے تو سٹینڈ پہ میں نے اپنا فون لگا رہا ہے فون پہ کر رہا ہوں میرے شاید ایٹی فور ویڈیوز ہیں اس میں سے کوئی ایٹی تو موبائل سے ہی ہیں صحیح صرف دو تین شاید دی ایسل آر سے ہوں اور وہ بھی اچھا کوئی ساتھ چلا گیا تو وہ بیک آف دا سین دیکھ لے گا نہیں تو میں نے خود ہی سٹینڈ پہ لگایا کیمرا یا موبائل آن کر دیا سامنے آگے بیٹھ گئی مائک ہوتا ہے میرے پاس میرے فون سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ میں نے دونوں کو سیٹ کر لیا اپنا بھی اور گیسٹ کا بھی ایک میں ٹیسٹ شاٹ لے لیتا ہوں وہ سب کو کہوں گا پہلے ٹیسٹ شاٹ لے لیں شروع شروع میں کیا ہوا پورے انٹریویو ریکارڈ گیا اواز ہی ٹیک ریکارڈ نہیں ہوئی اینگل ہی خراب تھا فون میں فون بجھنا شروع ہو گیا بیچ میں کٹ گیا یہ ایشوز ہیں آپ فلائٹ مانٹ پہ لگائیں گر فون پہ یوز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سارے فون سائلنٹ ہو کوئی شور نہ ہو اور ون مین کھیل لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ٹائم لگے گا مجھے تقریباً سوالہ سے اٹھارہ کھینٹے دن میں لگ جاتے ہیں کانٹینٹ پڑیوز کرنے میں لیکن مزا آئے گا آپ کو ساتھ ساتھ اگر آپ کا یہ پیشن ہے تو اگر آپ صرف پیسے کیلئے کر رہے ہیں تو شاید مزا نہ آیا آپ کو اس طرح سے سر گیسٹ کے ساتھ یہ جو آپ ہائی پروفائل گیسٹ کی بات کریں ان کے ساتھ کس طرح رابطے میں جاتے ہیں پھر ان کو کس طرح لائن اپ کرتے ہیں انٹریویو کے لیے کیونکہ کوئی مشہور چینل ہو جو پہلے سے بہت زیادہ جس کا نام ہو وہاں پہ تو شاید گیسٹ کے لیے بھی تھوڑا آسان ہوتا ہے آنا لیکن ایک نئے بندے کے پاس جو اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مشکل کیوں نہیں ہوتا ہر جو گیسٹ ہے وہ بھی دیکھے گا میں کس چینل پر دار رہا ہوں پوچھتا ہے پروفائل لیکن جب ہم اس کو بتاتے ہیں ہر بندہ میرے خیال کئی نہ کئی بولنے میں ٹرسٹیڈ ہوتا ہے ہر بندہ لائم لائن لینا چاہتا ہے تو میں اس چیز کو کیش کرتا ہوں اس کی سیخولوجی کو کہ ہر بندہ کہتا ہے یار میں اپنی سٹوری بتاؤں جیسے میں جب کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں اس طرح گیسٹ بھی چاہتا ہے میں اپنی سٹوری بتاؤں تو وہ کئی نہ کئی مان جاتا ہے پھر نیٹ ورک آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے شاہ جی نے ہمیں شروع سے نیٹ ورکنگ کے اوپر ہمیشہ سے لیکچر دیا انہوں نے کہا your net work your net worth تو نیٹ ورک کے تھو لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جب میں لکھتا ہوں کہ اسے وہ فیس بک پہ میں لکھ دیتا ہوں یار مجھے اس گیسٹ سے کنیکٹ کر دو موسٹلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ اور کسی کو مجھے پتا لگے یار یہاں پہ وہ رہتا ہے یہاں پہ وہ سیشن دینے آیا ہوا یہ یہاں پہ تو میں پہنچ جاتا ہوں تقریبا کچھ ڈیڑھ سو دو سو میں نے ابھی تک نیٹ ورک سیشن انٹینڈ کیوں ہوں گے جس میں مجھے بازو کا نیٹ ورک سے ہی گیسٹ مل جاتا ہے بھاگنا پڑتا گیسٹ کے پیچے تھوڑا سا سر یہ پی آر کی فیلڈ میں اور ویسے بھی اوورال جن بھی دو دین پروفیشنز میں آپ تک کام کر چکے ہیں آپ کی انسپیریشن کون لوگ ہیں میرے انسپیریشن میرے تیچرز رہے ہیں سب سے پہلے میرے انسپیریشن میرے دادا جی ہیں جنہوں نے مجھے ایتھ کلاس میں ڈیبیٹس کی طرف لگایا وہ نائنٹین گریڈ سے گورنمنٹ سیکٹر سے ریٹائرڈ اور ان کی انگلیش کافی اچھی تھی تو انہوں نے مجھے دیبیٹس پہ لگایا اور ساتھ مجھے ایکٹنگ کا شوق میں ایتھ کلاس میں جیو کے پروگرام ہم سب امید سے ہم ایکٹ کر رہا تھا اپنے سکول ٹائم میں جو ڈاکٹر یونس بٹ کا لکھا ہوا تھا اور اس نے اموینا اس کو ہوسٹ کرتی تھی تو وہ اور میری برثیرے تھی جب میرا پہلا شوٹ تھا میرے دوست میرے گھر پہ ویڈ کر رہے تھے پر میں وہاں شوٹ پہ تھا اور کوئی تقریباً دو دن بعد میں چھوٹی ملی وہاں سے اور مجھے دو دن کیسے گزرے پتا بھی نہیں چلا شوق تھا تو میں نے آج بھی اسی ایکٹنگ کو اپنے سپیکنگ کو اپنے نیٹورک کو جوڑ کے یوٹیوب پہ ایک چیز لے کے آئے ہوں اور اس میں مقصد ہوتا ہے کہ عوام کی فلا سپیشلی یوت میرا سینٹرڈ ہے میں بھی ایک یوت کے حصہ ہوں تو یوت میرا فوکس ہوتی ہے بڑوں سے سیکھیں یوت کو دیں اور میری کوشش ہے کہ آگے سے آگے پھلائیں اس کانٹنٹ کو آپ سر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ کام کر رہے ہیں اور آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں وہ میڈیا سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں یہ بات کتنی درست ہے اچھا کر رہے ہوں گے میں اگر اپنے کانٹنٹ سے بات کروں تو میں ارننگ نہیں کر رہا بھی اگر وہ سکسیس کا کرائیٹی دی ہے تو شاید میں نہیں ابھی سکسیس فول نمبر وائز یا فیننشل وائز ہاں میں جو ابھی ارننگ کر رہا ہوں وہ کچھ ڈیجیٹل کنسلٹنسی دے رہا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ برینڈز کو یا میں کسی کے لئے ویڈیو بنا دی کسی کے لئے وائس آور کر دیا اپنے یوٹیوب سے ابھی چونکہ مجھے تین بھی نہ ہوئے لیکن الحمدلالچہ رسپونس ہے میرے تقریبا 900 پلس پانچے سال پہلے ٹھوم کے بڑے چھے میں لگا لیتا ہوں گانا بھی میں اچھا گا لیتا ہوں اور اوٹ پٹاں کپڑے پہن کے کوئی ٹنڈ کر کے کوئی فنکاری کر کے بڑا ایزی تھا لیکن میں ڈیسنٹ کانٹنٹ کے طرح آیا ہوں مجھے ٹائم لگے گا اور اس کے لئے میں ریڈی بھی ہوں لیکن آپ میرا درد سمجھ گئے ہوگے اچھا سر یوٹ کو جو ہمارے ہاں یہ کام کرنا چاہتی ہے ڈیجٹل میڈیا پہ یا ویسے بھی اوورال آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں مچھا یوٹ ماشاءاللہ یہ دو سوچ کے مجھے خوشی ہوتی ہے ایک تو 50 پرسن زیادہ ہم یوٹ ہیں پاکستان میں اور میرا الحمدللہ ایکسپوزر کافی رہا میں اپنا ماسٹرز کے لئے سویڈن گیا اور پھر میں سعودیہ بھی گیا کافی دنیا الحمدللہ پھر ہی پاکستان جتنی موٹیویٹڈ یوٹ نہیں مانے دیکھی جہاں پہ سہل پسندی ہے وہاں پہ یوٹ کر کچھ نہیں رہی اس کو ان کے گھر سے پاکٹ منی مل رہی ہے یا گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے وہ چل کر رہے ہیں ہماری یوٹ سٹرگل کر رہی ہے پھر فری لانسنگ میں چوتھے یا تیسے نمر پہ ہم دنیا میں آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنا ایک یوٹیوب یعنی کے چینل پہ بھی بات کرتا ہوں وہاں سے کمیونٹی میں میں فیس بک پہ بھی کرتا ہوں وٹس اپ پہ بھی لوگ لنک ہے جتنا ہو سکے بتاتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بارہ تیرہ سال کا بچہ بھی ہزادہ ڈالر آن کر رہا ہے اور یہ کوئی اس میں ہوائی بات نہیں ہے ڈیزائننگ کے تھو ایڈیٹنگ کے تھو اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ کس فیلڈ کو پرسو کرنا چاہیے تو وہ آپ کے انٹرسٹ سے نکلنی چاہیے ٹھیک ہے ایک بات صاحب کو شیئر یہ آلہ آگیا ہے کہ خود ہی میں ڈوب کے پات جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بن سکتا نہ بن اپنا تو بن جس دن اپنے بن جائیں گے تو پھر دنیا آپ کی بن جائی اچھا سر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ اب تک جو ٹاپ اگر میں کہوں کہ تین چار گیس جن کا آپ انٹریو کر چکے ہیں ان کے وہ کون لوگ ہیں اچھا وہ میرا پہلا انٹریو ہوتا ہے تخار تھاکور صاحب کے ساتھ تقریباً اٹھارہ ہزار ویوز پہ وہ گیا بلکل نیا چینل تقریباً سو ڈیٹھ سو سبسکرائبر ہوں گے اور ایک ہزار پلس گھنٹے مجھے وہ واش ٹائم لکھے گیا اچھا اس کے بعد انفورشنلیلی اتنا کوئی خاص نمبر وائز نہیں سکور کر سکا کوئی بھی ویڈیو لیکن بہت اچھے گیسٹ میرے ساتھ آری فلو آر صاحب کے ساتھ بہت مزا آیا بڑے گہرے انسان تھے آف کیمرہ ہم نے اسی بھی اچھی باتیں کیوں گی جو آن کیمرہ کیے لیکن وہ ڈرتے یہ ہیں کہ ہم ہم فتوے نہ لگا دیں ابھی ہمارے اندر اچھا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے کہ ہم ہر قسم کی تنقید کو لے سکیں تو ہر قسم کو کانٹینٹ شیئر کرتے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی دن مجھے ہی نہ کوئی اٹھا کے لے دیں صحیح 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 اچھا سر کاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں اور آج آپ ماشاءاللہ ایک سکس سٹوری ہیں اچھا شاہ جی ہی وہ بندے ہیں جن کو میں نے دیکھنا شروع کی میں نے اپنے سکول سے میں ڈیبیٹس اور ایکٹنگ میں تھا پھر مجھے کوئی بندہ ملا ہے نہیں کوئی گائیڈ مجھے مزید کرے کیونکہ میرے والدین کا بھی ایک سرٹین لیول تک تجربہ تھا اس کے بعد کوئی ایسا بندہ مجھے چاہیئے تھا جو فیلڈ میں کچھ کر رہا ہو تو سر کی ویڈیو دوزار چودہ پندرہ میں میں نے دیکھنا شروع کی اور پھر ایک سچی بات میں نے لگن ٹھانی کے سر کو ملنا ہے اور لکی لیے ایسا ہوا کہ سر میرے گھر کے پاس ان کی فاؤنڈیشن بن گی میں ٹاؤنشپ کر رہے ہیں سر ایک بار ٹاؤن میں فاؤنڈیشن ہے دوزار سترہ میں پہلی ملاقات ہوئی جب ان کا سائنس کالج کے ساتھ فاؤنڈیشن تھا تو وہاں سے سفر شروع کیا تو آج تک آپ چھوٹے بائیوں کی طرح وہ مجھے رکھتے ہیں اور بڑا اچھا ہماری گاپ شر پہ جب ملے ہوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک میسیج پہ بات کر لیتے ہیں میری کافی کیوری دور ہو جاتی ہے تو انہی کو دیکھ کے جس طرح انہوں نے شیئر کیا نالج اپنا انہوں نے ہمیں جب ٹرینر ٹرینر دوزار ستارہ میں تو انہوں نے کہا ہم اپینین میکرز تیار کر رہے ہیں آپ لوگوں کی شکل میں کل کو ہم نے سوسائیٹی میں جا کے ہم نے پریزنٹ بھی کرنا ہے اور اپینین رکھنی ہے اسی کے لئے یوٹیوب بھی شروع کیا اور وہی میری وائد موٹیویشن بھی ہے شاہ جی بہت بہت شکریہ احمد آفتاب صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی خاص طور پر جس طرح انہوں نے بتایا کہ کانٹینٹ اور پھر وہ کارڈینیشن پی آر اور پھر ان سب چیزوں کو منیج کرنا وہ کس طرح سے ممکن ہے اور کس طرح یہ اکیلے یہ سارا کام کر رہے ہیں سب سے بڑی انسپائریشن یہ ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت ہی حال رہی ہے اگر رحمان بھی ایک شیر سنانے کی اجازت مستاخی دیں یہ میں اپنی یوز کیلئے ایک موٹیویشن کے طور پر ایک شیر دینا چاہوں گا ہمیں بہت تنقید ملتی ہے اس کام میں کہ تو کیا کرے گا اچھا تو اس میں شیر اس طرح سے ہے کہ خود کو ترطیب دیا آخر کار اثر نو زندگی میں ترہ انکار بہت کام آیا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ